ایک بات انسار بھائی صاحب کیونکہ بھی اپوزیشن ہمارے پروگرام میں شامل ہو رہی ہے محسن شانباز رانے صاحب آ رہے ہیں میں آپ کے پاس ہوں گے جو ایک سرویز ہے نوملی سرویز کی اہمیت ہوتی ہے عام طور پر حکومتوں کے رب حق میں آتا ہے تو حکومت کہتی نہیں فلانا سروی دیکھیں ہم اوپر جا رہے ہیں لیکن جو چیز حکومت کو اس وقت ڈسٹرپ کر رہی ہے یہ جو پلس کنزنٹل کا جو ہے ایک سروی اس میں اکتوبر دو ہزار اکیس کا سروی کے اندر ستاون فیصد لوگ سمجھتے ہیں کہ جو دعویٰ ہے وزیراعظم پاکستان کا کہ ملکی معیشت مشکل حالات سے نکل گئی یہ غلط ہے اور یہ جولائی کے مقابلے میں اب اکتوبر میں بڑھ گیا ہے اوورال جو پاکستان کی سمت ہے اس کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ درست سمت میں ہم نہیں جا رہے یہ چیز پاکستان تحریکی انصاف آپ سمجھتے ہیں اب فائنلی دی ایف فیلٹ اٹ کے نہیں یہ بلیڈ کر رہی ہے ان کو دیکھیں ڈیفنیٹلی گارمنٹ فکر مند ہے اسی لیے آج بھی میٹنگ ہوئی بار بار میٹنگز ہو رہی ہیں تین سے زیادہ میں رہلا ہے انہوں نے اپنی اکنومک ٹیمز بدل نہیں ورنہ آپ کو پتا ہے کہ فاننس منسٹری اور خاص طور پر اس طرح کی ٹیکنیکل جو منسٹریز جو کرٹیکلی امپارڈنٹ ہوتی ہیں جنرلی ان میں اتنی زیادہ مطلب چینجز ہوتی نہیں ہیں دیکھیں جو چیز بسیکلی میری نظر میں گارمنٹ کو گارمنٹ کو سمجھنی چاہیے اور جو انفرچنیٹ نہیں سمجھ سکے دیکھیں ایک تو مہنگائی ہوگی ابھی پیٹل بھی مہنگا ہو گیا اور مہنگائی بے شک انٹرنیشنل ایک اس وقت ایک فنومنا ہے اور پاکستان میں بھی مہنگائی ہو رہی ہے لیکن جس طرح آپ کہہ رہے ہیں لوگ یہ بات نہیں سمجھتے اس میں کچھ فیکٹرز وہ ہیں لیکن کچھ ہمارے اپنے بھی انٹرنل بھی فیکٹرز ہیں کہ کیا جس قسم کی پالیسیز کنسسٹنسی ہونی چاہیے تھی کیا وہ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی جس طرح سے آپ کی ایکنومک پالیسیز کی میں بات کر رہا ہوں کہ جب آپ کے لوگ ایک بندہ آتا ہے اس کی پالیسی اور ہوتی ہے دوسرے کی اور تین ساروں میں آپ نے تین چار وزیر بدل دیئے تین چار آپ نے سیکٹریز بدل دیئے فائننس سیکٹریز اچھا ایک ایسپیکٹ تو ہے اور میں آپ کو بتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ کی انیمپلائیمنٹ بڑھ گئی پاکستان میں پاورٹی پاکستان میں بڑھ گئی ہے ورڈ بینک نے کہا فائی پرسنٹ پاکستان میں جو جو بلو پاورٹی لائن لوگ اور چلے گئے جو میڈل کلاس ہے وہ نیچے جا رہی ہے مزید اور کچھ ایک سیلیکٹڈ کلاس ہے جو کہ دیزائر ہے پیسہ بنا رہی ہے کماری ہے اور کمانا بھی چاہیے چلیں ان کو الگ بات ہے دیکھیں دو ایسپیکٹ ہے ہمارے بڑی سیریس ایک ہے کہ جی عوام کے اوپر کیا ایمپیکٹ آ رہا ہے دوسرا اور آل پاکستان کی معیشت کے کیا حالات ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ دونوں انتہائی مطلب ہے کہ فکرمندی بارے حالات ہیں جو گورنمنٹ کام نہیں کر رہی نا اور جو کہ انفورچنیٹی جس کے اگینس گورنمنٹ فرم ڈے ون کام کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی مل کے بیٹھنا نہیں وہ جو چارٹر آف ایکانومی کی بات کی جاتی ہے جو بار بار سب کہتے ہیں ویسے اگر ہمیں جو بہت بڑا خطرہ ہے اس وقت پاکستان کو پاکستان کو اکنومک کرائز اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اس طرف چلے گئے تو ہماری جیسے ملک کا کیا ہوگا میں یہ کہتا ہوں گورنمنٹ کی صرف بات نہیں کہہ رہا پوزیشن والے بھی زیادہ شہر کریں جلسے جوس کر رہے میں کہتا ہوں آپ ایک پروپوزل لے کے آئیں اور گورنمنٹ کو آپ ایک پروپوزل دیں اور مجبور کریں کہ آپ اس طرف اس طرف بھی پالیسی بنائیں دیکھیں پرائیم میریسٹر انفرچنیٹلی پرائیم میریسٹر اور پی ٹی آئے چور چور ڈاکو ڈاکو بہت ہو گیا تین سال ہو گئے ہیں اکاؤنٹی بریٹی آپ کریں اس پہ کسی کو اعتراض نہیں لیکن یہ ہے کہ آپ پوزیشن دے ڈو ریپریزنٹ پی پل او پاکستان پی ٹی آئے ریپریزنٹ جیسے کرتی ہے تو یو نیڈ ٹو ٹاک ٹو دیم اور آپ نے کچھ ایریاز میں کم از کم آپ کنسنسس لے کے آئے ہیں اور پاکستان کی میں ہم جب پچھلے بہت سالوں کی بات کرتے ہیں نا ہر حکومت جو بھی ایک فرض کریں اچھی پالیسی بھی ہوگی نا پیٹل دوسری بیچ سے آپ کہہ رہے ہیں وہ تو ایک میکنزم ہے اس لحاظ سے آپ نے پیٹل مہنگا کرنا ہے کوئی اگر فرض کریں دو تین روپے نہیں مہنگا کرے گا تو وہ الیکشن کے قریب ہو سکتا ہے لحاظ کر دے ادر وائز ہر کو یہ کرتا ہے اپوزیشن کا وہی رول ہوتا ہے جو آج کی اپوزیشن کا مطلب وہ ایک جو آرگومنٹ دیا جاتا ہے اپوزیشن کی جانب سے کہ جب پی ایم ایل این کی حکومت تھی یا پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اس وقت کون سے تیل کے کونے کسی کے گھر میں کھدے ہوئے تھے اس وقت بھی ایسے انٹرنیشنل پرائز کو دیکھتے ہوئے بھی پرائز بڑھائی یا کم کی جاتی تھی آج وہ حکومت پر ایک ہی الزام لگا رہے ہیں جس کا دفاع ملیقہ بحاری صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم آرٹیفیشلی ڈالر کو کنٹرول نہیں کر رہے اور وہ نہیں کر رہے جو کہ عساق دار صاحب نے کیا تھا دیکھیں مجھے نہیں بتا لیکن انفرچنیٹلی دی گارمنٹ اس فیلنگ آپ دیکھ لیں کہ اوورال ڈیٹ کی حالت کیا ہے سرکولر ڈیٹ کے کیا حالات ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹی خود بات کر رہے تھے کہ ایک دو کچھ ایک دو تین چار مہینے بہتر رہا آپ اور اور ٹیکس کا دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ جب تک یہ ملک ٹیکس نہیں دے گا یہ ملک کے لوگ اس وقت تک ہمارے حالات بہتر نہیں ہو سکتے اور ٹیکسیشن میں آپ دیکھیں کہ تین سال ہوئے پہلے سال نیگٹیو میں گئے دوسرے سال بھی میرے حالت شاید نیگٹیو یا کچھ بلین شاید پلس میں تھا اور ٹریڈیشنلی ہر پانچ سال بعد ہنڈر پرسنٹ انگیز ہوتی ہے ٹیکس میں آپ کو دیکھیں ٹریڈیشنلی آپ دیکھیں مشرف کا دو روز زلداری صاحب کا ہو میاں صاحب کا ٹریڈیشنلی ہر پانچ سال کے بعد آپ کے انکم ٹیکس کلیکشن سوری ریونیو کلیکشن ٹوٹل جو ہے ایف بی آر کی وہ ہمیشہ ڈبل ہوتی ہے انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا ہم جیسے آئیں گے وہ فوری ڈبل ہوگا ملک پہ اس ملک کے حالات بہت خراب ہو جائیں گے اس طرح سے ہم آگے نہیں جا سکتے